فلسفہ قربانی قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے دیکھئے فلسفہ قربانی میں ایک دو نکتے آپ ذہن میں رکھتی ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو زبر کر دے تو انہوں نے پلٹ کر اللہ رب العزت سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جس بیٹوں کو میں اتنی امنگوں اور مرادوں سے میں نے حاصل کیا ہے آخر میں اس کو کیوں زبر کروں میرے بیٹا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کا قصور کیا ہے سوال تک نہیں کیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو زبر کرنے کا کیا فائدہ ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کے آگے پوچھا تک نہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے پھر حکمتیں تراش کرنا پھر یہ پوچھنا کہ یہ کیوں حکم ہوا اور اس کا نقصان ہوگا اس سے تکلیف ہوگی مجھے تکلیف ہوگی بیٹے کو تکلیف ہوگی نہیں ایسی باتوں کو نہیں چھڑا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جب آیا تو بس حکم کیا آگے پھر تسلیم خم کر دیا اور جب اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا صورت الصافات میں آتا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں نے خواب میں تجھے زبا کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے تو بیٹے نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں سبق کیا جا رہا ہے مجھ پر یہ ظلم کیوں میرا کیا قصور کچھ بھی نہیں پوچھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میٹے تھا تو انہوں نے یہ عرص کیا کہ آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ پورا کر دیجئے تو اس سے ایک بنیادی پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے گا ہم اس کے اندر یہ سوالات نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں کیا اپنے سمجھنے کے لئے وہ الگ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس سوال کرنا کہ نہیں میں تو اس کو قبول نہیں کرتا یہ تو اس میں زیادتی ہے مجھ پر ظلم ہے یہ سکے کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ایسے سوال نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا تو بس کر دیا بنیادی طور پر یہ بات ہے اور اب یہ آج کل اگر یہ ذہن میں کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جانور کا کیا قصور ہے اللہ نے حکم کر دیا اس کی حکمت ہے اس کا جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے اس کی بجاوری کرنی ہے اچھا تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ذہن میں یہ رکھئے اچھا دوسرا پوائنٹ بلکہ اسی سے یہی پوائنٹ بس یہی ایک بنیادی پوائنٹ آپ ذہن میں رکھنے تو کافی ہو جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو عقلی وجہ ہوگی یا اس کی جو حکمت ہوگی وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے فقہ کے اندر اور علمی کلام کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ دیکھا ہوگا کہ علماء لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت وہ ہمیں سمجھ آنا ضروری نہیں ہے اور کچھ حکمتیں جو علماء بیان کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی حکمتیں موجود ہو تو اس لئے کہتے ہیں نا کہ عبادات یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ توقیفی ہے یعنی آپ نہیں سمجھ لیجئے توقیفی کا مطلب بھی ہوگا کہ بھئی اس کی کوئی حکمت یا اس کی کوئی علت سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو کرنا ضروری ہے یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ صبح کی نماز چار رکعتی کیوں ہے دو فرد اور دو سنت زہر کی نماز دس ہی کیوں ہے دو کیوں نہیں ہے بیس کیوں نہیں ہے پانچ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی سوالات نہیں کر سکتے ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم توقیفی ہے حکم کر دیا تو بس کافی ہے تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ذہن میں رکھئے گا